اسلام علیکم ویورز کیا علا امید کرتا ہوں سب خرید سے ہوں گے تو ویورز آج ہم آپ کے پاس نئی ویڈیو لے کریں آپ کو بتائیں کہ کٹھا کی بریڈ کیسے ہوتی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارے چیک چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تو نظیر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کٹھا جو جس کو پنجابی میں کٹھا کہتے ہیں اور گری ہون ٹھیک ہے یہ بریڈ کیسے تیار ہوتی ہے تو جی نظیر بھائی بتائیں یہ بریڈ کیسے تیار ہوتی ہے آپ کا شونک پرانے ٹھیک ہے جی بھائی میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو بریڈ تیار ہوتی ہے اس میں جو گری ہونڈ ڈاگ ہوتا ہے جس کو ہم تازی ڈاگ بولتے ہیں تازی ڈاگ اور ایک گلٹے ڈاگ کا کراس ہوتا ہے یہ دو ڈاگ سے پاور لی جاتی ہے یعنی کہ ایک پاور لی جاتی ہے اور ایک تیز رفتاری لی جاتی ہے ان دونوں میں سے یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بلا کے تو یہ جو بریڈ آگے تیار ہوتی ہے اس کو کٹھا ڈاگ کی بریڈ بولتے ہیں یہ گلٹے اور کٹھے کی بریڈ ہوتی ہے پھر یعنی ہاں یہ اس کی بریڈ ہوتی ہے اور یہ بڑی سٹرانگ ہوتی ہے کیونکہ گری ہونڈ جو تازی ڈاگ ہوتا ہے وہ ویسے نازک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جب ایک کراس میں گلٹے ڈاگ ڈالا جاتا ہے تو وہ پاور آتی ہے اور اس کے بریڈ نکلتی ہے وہ بڑی ہائی کوالٹی کی بریڈ ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ کے سامنے آئی ہے بریڈ یہ جو کٹھا ہوتا ہے وہ تو دوڑ کے لیے ہوتا ہے اور بولٹے ایر طاقت ٹھیک ہے پکڑنے کے لیے تو یہ جو اس کے اندر سے یہ جو بریڈ نکلتی ہے یہ کسی شکار بھی آپ ڈال سکتے ہیں بہت مضبوط شکار کوئی بھی ہو فوکس و گدر وغیرہ خرگوش پہ ڈال سکتے ہیں آگے جو بریڈ نکلتی ہے اس کا قاد کتنا ہوتا ہے تقریبا نو اس کا قاد 35-36 جھائٹ تک بھی جاتا ہے جو بڑی ہائیٹ ہوتی ہے اتنا تک جاتا ہے اس کا قاد اور نارمل بطی 33 سے اوپر ہی تقریب ہونے 31 بطی سے اوپر شروع ہوتا ہے اور یہ 36-37 اور 38-39 جو ہوتا ہے وہ بڑے ہائی کوالٹی کا ڈالگ ہوتا ہے تو ابھی آپ کے سامنے آئے بھائی یہ آپ دیکھ لیں اس میں یہ جو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں جو آپ نے پکڑا ہوا ہے تو یہ اس میں کوئی نارو گلٹری تھا یا مادی دوسری تھی یا کیا تھا یہ تھوڑا سا ویورز کو بتائیں نا یہ گھر کہی ہے اس میں یہ تھا کہ جو نار تھا وہ گلٹیر تھا اور جو مادہ تھی نا وہ تازی تھی گریئون تھی تو اس کے یہ کراس ہے تو یہ جو ابھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی بھائی اسی طرح یہ کراس ہے یہ وائٹ نار تھا اس کا گلٹیر کا اور مادہ جو ہے بلیک کلر میں تھی تو یہ اس طرح کا کلر نکلے ہیں بہت اچھا کلر نکلے ہیں بہت اچھا کلر تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم نظیر بھائی کے پاس آئیں اور ان یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بریڈ ایسے بھائی ہوتی ہے بریڈ ہو ٹھیک ہے تو کادو جو تقریبا ہوتا ہے وہ سینٹی سینج ہوتا ہے گلٹری کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے ڈوگ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو گلٹر ہو ٹھیک ہے تو نظیر بھائی آپ یہ سیل پرچیز بھی کرتے رہتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جی جو ہمارا شوق تو ہوتا ہے نا ہم شوق کے مطابق تو پھر ہم جب فارم بھی بنائی ہوئے ہیں اس کے مطابق پھر ہم وہ دیتے بھی ہیں اور سارا ساب گتاب ہے تو یہ ساب گتاب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر ہم آگے پرچیز کر دیتے ہیں چلو صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے تو بھائی پھر ہم آپ کو فارم کا وزٹ کرائیں گے ادھر سے جواب کو پسند آئے گا پھر دیکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو صحیح ہو گیا ویورزو تو ابھی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم نظیر بھائی کے فارم پر جائیں گے اور ہر قسم کی بریڈ آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے جس ہر قسم کی آپ کے نظیر بھائی کے پاس بریڈ ہے ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ فارم پر جائیں گے اور ویڈیو پوری دکھائیں گے ابھی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے ٹھیک ہے تو اگلی ویڈیو میں آئی ویورز آپ سے ملتے ہیں